چینی سینہ کو لے کر جنپنگ کا بہت بڑا خبول نامہ جنپنگ نے پہلی بار مانا چینی سینہ پر کنٹرول کمزور پڑ گیا تھا کمیلس پارٹی نے کہا حالات ویسے رہتے تو کمزور ہو جاتی پیلے سینہ پر سرکار کے نیانترل کا صدھان بھی کمزور پڑ جاتا سی پی سی نے کہا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ منیش جہاں موجود ہے منیش پوری جانکاری دیجے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں چین کے راشپتی سی جنپنگ اپنے تیسرے ٹرم میں پریزیڈنٹ بننے کے لیے کمیلس پارٹی کا سمیلن کرا کر ان سے ہری جنڈی لیتے ہیں وہیں دوسری طرف اپنے چین کے اتیاس میں وہ لگاتار چین کے راشپتی کے علاوہ کمیلس پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور سنٹریل ملٹری کمیسن کے طور پر چینی سینہ کا وہ پرمک بنے ہوئے ہیں حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ تمام بیسے سگ جو چین کے بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ چین کی جو سینہ پیلے ہیں وہ جتنی دکھتی ہے اتنی مجبوط واسٹ وقتہ میں نہیں ہے ہمارے ایکسپرٹ بھی لگاتار اس بات کو بتاتے ہیں کہ چین کو ریل وار کا ایکسپوزر حاصل نہیں ہے حالانکہ وہ بھڑے ہی یہ کلیم کرتے ہیں وہ امریکی سینہ سے ٹکر لینے کو تیار ہے لیکن ان کی لگاتار اسی تھی ہم نے گلوان اور دوسرے علاقوں میں دیکھا بھی ہے اور آج جب ہم 18 نومبر کو برسی منا رہے ہیں انیسیٰ 62 کی جنگ کا تب بھی ہم جانتے ہیں کہ میجر سیطان سنگھ کے نیتریت میں پیلے کی کیا پوزیشن ہوئی تھی آج بھی بہتر نہیں ہے پیلے کی پوزیشن لیکن نشت طور پر اگر کوئی مجبوط ہوا ہے تو وہ سی جنپنگ ہوئے ہیں جنہوں نے چین کی گدی کو چین کی سینہ پر اپنی پکڑ کو اور زیادہ مجبوطی سے حاصل دیا ہے آپ جو بدارے منیش پوائنٹ ٹیکن یہاں پر میں سیدھے یہاں پر دکھانا چاہوں گا جو میرے پاس انفومیشن ہے یہ جو ہمارے پاس جانکاری ہے اس کو ذرا پلے آن کریں یہاں پر وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جنپنگ کا بہت بڑا خبول نامہ چین کی ستہ پر قابض کمیونس پارٹی نے دنیا کو چوکاتے ہوئے اپنی سینہ پر بڑا بیان دیا ہے پلے آن کریں اس کو دھرا زوم ان کریں جنپنگ نے مانا ان کی سرکار کی پیپلز ریپریشن آرمی پر پکڑ کچھ وقت کے لیے کمزور پڑ گئی تھی نیکس جنپنگ نے مانا کی اگر حالات ویسے ہی بنے رہتے تو چینی سینہ کی یدک شمتہ پر بہت کمزور پڑ جاتی جنپن نے مانا کی سینہ پر سرکار کے کنٹرول کا اہم سدانت بھی کمزور پڑنے والا تھا یہ بڑی خبر ہے موسیقی